بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ پاک اپنا خاص رحم و کرم فرمائے اپنا قرب مصیب فرمائے دنیا اور آخرت کی آفیت دے آمین سم آمین اسی پیاری سی دعا کے ساتھ ہم اپنے ولوگ کا آغاز کرتے ہیں اور یہ میں نے ولوگ کے لئے کلپس تو فرائیڈے کو ریکارڈ کیے تھے اور میں نے سوچا تھا کہ سیٹرڈے کو تو میں ضرور اس کو اپلوڈ کر ہی دوں گی لیکن بس ایک سیڈ نیوز کہ اس فرائیڈے والے دن ہمارے گھر میں ڈیتھ ہو گئی تھی تو بس پھر اسی میں میں نے کوئی مطلب اس کو دوبارہ سے اس کی ایڈیٹنگ وغیرہ نہیں کی کل کی ہے اور پھر آج اس کو میں اپلوڈ کر رہی ہوں میرے جیٹ ہے ان کا بیٹا فوت ہو گیا تھا فور یئرز کا وہ ہے سی پی چائلڈ تھا تو دوسری بار ان کے ساتھ ایسا ہوا ہے بس اللہ پاک ان کو بے ایپ صحت منت اندرست اچھے نصیبوں والی اولاد نصیب فرمائے آمین سم آمین اور ان کے پیرنٹس کو صبر بھی دے تو بہت مشکل ہوتا ہے اپنی اولاد کو اپنے سامنے اس دنیا سے جاتے دیکھنا بس اللہ پاک ان کو صبر جمیل دے تو یہ جو ولوگ ہے میں نے سوچا تھا جو میری اس دن کی فرائیڈے کی روٹین ہوگی وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی تو ناشتے کے بعد سے ہی میں نے اپنے سارے کام سٹارٹ کر دیئے تھے اور میں نے ان کو مالش وغیرہ کر کے سب کا مساج کر کے ان کو میں نے مساج کر دیا تھا اور پھر میں نے ان کو شاور وغیرہ دے دیا تھا اور میں ایزی ہو گئی تھی کہ اب مطلب فرائیڈے کا شاور انہوں نے لے لیا ہے پھر میں نے اپنے باقی کام بھی کیے سب سے پہلے میں نے ہاریس سے سٹارٹ لیا تھا ہاریس کو شاور دیا تھا ساری ہاریس کے مساج کیا تھا تو یہ میں نے کوکنٹ آئل یوز کیا تھا تو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر بھی کر رہی ہوں میں نے آپ کو دکھائی ہے پیچھے بوٹل بلو کلر کی جو میں نے یوز کی ہے اس کے لئے یہ میں امتیاز سے لے آئی تھی اور یہ بہت اچھی ہے اتنی سوفٹ ہو جاتی ہے اس سے ویسے تو میں اور کوئی آئل اس کے لئے یوز نہیں کر رہی مساج کے لئے صرف یہی والا کوکنٹ آئل یوز کر رہی ہوں اور یہ آلموسٹ ختم ہونے والا ہے تو میں نے یہی سوچا جب یہ ختم ہو جائے گا تو پھر میں دوبارہ جو لوں گی تو ابھی میں کوکنٹ آئل ہی دوبارہ لے کر یوز کروں گی کیونکہ پہلے دو جو بچے ہیں ان کو میں نے کوکنٹ آئل سے نہیں ان کا مساج کرتی تھی اور آئل سے کرتی تھی سرسوں کا آئل یا زیتون جو بھی مطلب اس طرح آویلیبل ہوتا تھا آلیو آئل ہو گیا سرسوں کا ہو گیا کوئی بھی ہو گیا لیکن یہ اس کے لئے میں پس کوکنٹ آئل پڑا تھا تو بس پھر میں نے اسی سے کیا اور مجھے یہ اچھا لگا تو میں نے سوچا یہی کیا کروں گی اسی سے یہ پہلے میں سارا اس کے جوائنٹس پہ لگا لیتی ہوں جوائنٹس پہ اچھی طرح سے اس کو میں راؤنڈ راؤنڈ کر کے اس کو مساج کرتی ہوں اور پھر یہ بہت ماشاءاللہ پر سکون ہو کے مساج کرواتے ہیں کیونکہ نرم ہاتھوں سے میں آہستہ آہستہ ملائم ملائم کر کے کرتی ہوں تاکہ اس کو ایریٹیشن نہ ہو اور ماں کا لمس ویسے بھی بچے کے لئے بڑا خوشکبار فیل ہوتا ہے کچھ ٹائم پہلے اس نے ماسی سے میں نے اس کی مالش کروانا سٹارٹ کی تھی تو یہ روتا تھا لگن جب میں خود کرتی ہوں تو ماشاءاللہ سے یہ نہیں روتا تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ کس طرح کروں میں ہلکہ ہاتھ رکھتے ہوئے اس کا مساج کرتی ہوں جس تو میں سم ٹائم ڈائپر ریموف نہیں کرتی سم ٹائم کر بھی لیتی ہوں اور اب تو میں نے ویڈیو ریکارڈ کرنی تھی تو آبویس میں نے اس لئے اس کا ڈائپر ریموف نہیں کیا تو بس اس نے ماشاءاللہ سے مساج کروایا پھر میں نے باقیوں کا بھی مساج کیا باقیوں کی آئلنگ کی صرف سر پہ ہی میں نے آئلنگ کی تھی اور اس کو میں نے پروپر مساج کیا تھا فل باڈی کا پاؤں بھی سارا اس طرح مساج کر کے پھر میں نے اسے کپڑا اوپر دے کے اس کو میں نے لٹا دیا تھا روم میں ہی اور یہ نیچے شیٹ بھی چھائی بھی ہے یہ ویڈیو شیٹ ہے اس کے اندر مطلب شیٹ ہے اس کے اوپر کپڑا ہے تو یہ نہیں اس سے کوئی بھی چیز لے کے جوتی اور یہ میرا کو میں نے یہ والا آئل لگایا تھا اس کے اندر میں نے سرسوں کا اور آلیو آئل یہ مکس کیا ہوا ہے تو یہ اتنے شوق سے آئلنگ کرواتی ہے کوئی بھی آئلنگ کروارا ہونا یہ پہن جاتی ہے کہ مجھے آئل لگاؤ ام نہیں کرواری ہوں یا میں نے آئلنگ کرواری ہوں تو یہ اس کی آئلنگ یہ دیکھ لے سہی تو بس یہ پہن جاتی ہے کہ میرے بھی آئل لگاؤ تو اس کے میں نے کیا پھر میں نے یہ جھوہن والی کنگی بھی لگائی تو کوئی ایسا کچھ نکلا نہیں ویسے کچھ ٹائم پہلے ان کے نکلی تھی پھر میں سوچ رہی تھی اب لگا دیا کروں تاکہ کوئی ایک آدھی جون ہو تو وہ نکل جائے اور زید کو پھر میں نے بلایا تھا کہ آپ بھی آ کے کروالو پھر اس نے بھی آ کے ہپی ہپی ہو کے کروالی اس کے بعد پھر میں نے روم کو سیٹ کیا ساری چادریں وغیرہ اور یہ تکیے بکھرے ہوئے تھے کیونکہ سوئے تھے رات کو تو بس پھر یہ میں نے سارا سیٹ کر دیا سارے باقی رومز کی بھی دوسرے رومز کی بھی جو چادریں سیٹ ہونے والی تھی وہ ساری سیٹ کر دی تھی اور پھر اس کے بعد پانی وغیرہ کرم کر کے میں نے رکھ دیا تھا پھر میرے خیال سے ہارس رونے لگ گیا تھا تو یہ میں نے پھر جلدی سے کپڑے ڈائپر اور اس کے باقی میک اپ کی چیزیں جو ہوتی ہیں بوائس کی مطلب پاودر وغیرہ اور اس طرح سے وہ ساری چیزیں لی اور یہ میں شاور کے لیے اس کے لیے جانسنز کا یوز کر رہی تھی شامپو جو ہیڈ ٹو ٹو ہوتا ہے فل باڈی کے لیے تو یہ پھر میں اس کو نہلا کے لے آئی تھی کیونکہ وہ آئیز میں نہیں جاتا تو اس لیے پھر اس نے یہ کپڑے پہنے اس کے لیے پھر میں نے جھولا بنایا ہوا تھا اس جھولے کا فائدہ یہ ہے کہ یہ اس کو ایسے لگتا ہے کہ یہ میں اپنی مدر لیپ میں لیٹا ہوا ہوں تو بڑے ایسے ہی کہتے ہیں پھر ویسے بھی میں نے خود یہ ایکسپیڈینس کیا کہ میں اگر اس کو مساج کر کے نہلا کے فیڈ وغیرہ کروا کے اس کو اس میں لٹا دونا تو یہ ماشاءاللہ اچھی نیپ لے لیتا ہے تو میں اپنے سارے باقی کے کام کر لیتی ہوں باقی یہ میں نے میرہ کے لیے فروک نکالی تھی یہ ہینگر سے نکال رہی ہے اپنی خودی اور زیادہ کے لیے وائیڈ گرتہ میں نے پریس کر کے رکھا تھا لیکن میں اسے پہنا نہیں سکی تھی کیونکہ میں نے ان کو صبح صبح جلدی ہی نہلا دیا تھا تقریباً بارہ مجھے سے پہلے ہی نہا چکے تھے پھر میں نے کہا یہ گندہ کر لے گا اس کو انڈ ٹائم پہ پہناوں گی ٹیوشن جانے سے پہلے تو پھر ہم نہیں پہنا سکے کیونکہ زہر کے بعد ہی ہمارے گھر میں ڈیتھ ہو گئی تھی بس پھر یہ ایسی ہینگ ہوا پڑا رہ گیا اس کے بعد یہ میں نے ڈسٹنگ بغیرہ کی اس کے بعد میں فری ہوئی نہلا دھلا کے بچوں کو پھر میں نے دودھ بغیرہ بوائل کیے اور ہمارے گھر میں سالن میں دوپہر میں بن رہا تھا گوپی اور گوشت مٹن بن رہا تھا تو یہ گوپی جو پتوں والی گوپی ہے یہ میرے سوسترال میں فرس ٹائم بنی ہے میری شادی کے بعد وہ بھی میں نے امی سے کہا تھا کہ بنانی چاہیے ہم بناتے ہیں تو پھر امی نے بنائی ہم یہ نگست کے اندر گوشت ڈالیں گے تو وہ زیادہ اچھی بنیں گی پھر سب کھا لیں گے تو وہ پھر بہت اچھی بنی تھی تو باقی روٹیاں بنانا میری ذمہ داری ہوتی ہے میری ڈیوٹی ہوتی ہے پھر یہ میں نے بنائی تھی بنا کے جب میں روم میں آئی تو ہاریس ماشاءاللہ نیپ لے کے اپنی کھیل رہا تھا اس کو میں باہر لٹا گئی تھی چار پائی کے اوپر تو یہ ماشاءاللہ سے پھر کھیل رہا تھا اس کو پھر میں نے دوبارہ کچھ ٹائم بعد فیڈ وغیرہ کروا کے پھر سلا دیا تھا اور یہ شہر روز کا ڈریس تھا فرائیڈے میں جو پہننا تھا اور بس یہ ہے میرا آج کا ولوگ اپنی دعا میں یاد رکھے گا چینل کو لائک سبسکرائب شیئر کر دیں اللہ پیس